مہا ید میں آج ہو سکتی ہے روس کی سیدھی انٹری اس کا ہم ذکر کر رہے تھے رشیہ کی انٹری کا آرمینیا جانے کے لیے روس کی سینہ تیار نظر آ رہی ہے آرمینیا آزربائیجان پر شانتی اپیل بے اثر رہی ہے اب آرمینیا کے لیے جنگ لڑے گا روس روسی ودیش منتری نے کہا ہے کہ ابھی آزربائیجانی حملوں کی جانچ چل رہی ہے اگر آرمینیا کی مین لینگ پر حملہ ہوا تو ہمیں سمجھوتے کے مطابق جنگ بے کودنا پڑے گا یہ کہہ دیا گیا ہے منیش جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں منیش یہ جو سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ اگر آرمینیا پر ڈائریکٹ اٹیک ہوا تو رشیہ بھی اس جنگ میں کود پڑے گا یہ لڑائی کدھر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے دیکھیں سمیر جب تک یہ لڑائی ناغرنوں کاراباق علاقے کو لے کر تھی تب تک تو روس کی بھومی کا مدستتہ کی تھی چاہے وہ انڈیویجول ازتر پر ہو یا پھر منس گروپ کے سدس کے طور پر ہو لیکن جیسا کہ آرمینیا اور روس کے بھی سمجھوتا بھی ہے اور اگر آزربیجان یا پھر کہہ کہ ترکی کی سینہ آرمینیا کے مین لینڈ پر حملہ کرتی ہے جس کی سوچنا اب لگاتار آ رہی ہے جس کا دعویٰ لگاتار آرمینیا کے پردھان منتری کر رہے ہیں ایسی استطحیق میں روس کے لیے یہ مجبوری ہوگی کہ روس کی سینہ پھر سیدھے سیدھے اس لڑائی میں حصہ لے اور پھر وہ ترکی سے مقابلہ کرے کیونکہ یہ لڑائی کیول ازربیجان اور آرمینیا کی نہیں ہے یہ لڑائی ترکی کی ہے اور اگر ترکی آرمینیا پر حملہ کرتا ہے تو روس کا یہ کرتا بھی بنتا ہے اور نشط طور پر اگر روس کی اس میں انٹری ہوتی ہے تو پھر یہ لڑائی اور زیادہ بھائیوہ ہوگی لیکن پھر وہی بات ہے کہ روس اگر اس میں گھوستا ہے تو پھر ترکی کے پریزیڈنٹ کو اس کی سلک کی قیمت بھی چکانی پڑ سکتی ہے بلکل چکانی پڑ سکتی ہے ہمارے ڈیفنس کاررسپونڈنٹ سمیت چودری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیت اس سیچویشن کو آپ کیسے انیلائز کریں گے کیا مانتے ہیں آپ کیا رشیا اور ترکی میں آنے والے وقت میں سیدھی بھیڑنٹ سمبھو ہے کیا سیدھی بھیڑنٹ ان میں ہوتی ہے جن کے برابری ہو تو اگر آپ دیکھیں ٹرکی کو رشیا کو رشیا وہ کنٹری ہے جو کہتی کچھ نہیں ہمیشہ کر کے دکھاتے آپ کو یادگا کہ جو پریزیڈنٹ پوٹین ہے وہ خاص طور پر اس سوچ کے ہیں کہ وہ کبھی بھی کچھ کہیں گے نہیں ہمیشہ سٹرائکز میں بے وشواس رکھتے ہیں خاص طور پر ٹرکی کے میٹرم میں یا پھر ازربائی جان یا پھر ارمینیا کے میٹرم کے اندر آپ یہ مان کے چاہیے کہ ارمینیا کو کھلے طور پر رشیا سپورٹ کرتا اور آپ سے نہیں کئی دشکوں سے اور یہ بات رشیا کہہ چکا ہے کہ ارمینیا میں کوئی گڑھ بڑھ ہوگی تو اس کے لیے رشیا کھلے طور پر یا پھر فل سپورٹ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوگا تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ کھچے کیونکہ رشیا کا آنا لگ بگ ان پوری چیزوں کے اندر تیہ ہے بھلے ہی آپ یہ کہہ لیجے کہ رشیا جو ہے وہ آم سپلائی کرتا ہے ازربائی جان کو بھی ارمینیا کو بھی لیکن جب بات ہوگی کہ کس کے ساتھ رکشیا کھڑا ہوگا تو وہ صرف ارمینیا کا نام بھی سیدھے طور پر سامنے آتا ہے بلکل صحیح بات نہیں ہے